احرام باندھنے کے بعد آپ کی جو چپل خالصوں پر میل حضرات کی تو وہ یہ اس طرح کی فلپ فلپ ٹائپ ہونے چاہیے یا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ودروں والی چپل تو اس میں آپ کی یہ جو ہڈی ہے یہ والی یہ والا حصہ آپ کا نمائع ہونا چاہیے ننگا ہونا چاہیے اس کو ڈھانکنا نہیں ہے اور عورتوں کے لیے اس طرح کوئی بھی شرط نہیں وہ کسی طرح کی بھی جوتی شغوز برہ استعمال کر سکتی ہیں ابھی ہم جہاز میں بورڈنگ کے لیے جانے لگے ہیں اور یہ ائرلائن کھڑی ہے سعودی ائرلائن کے جب ہم انٹر ہو رہے ہیں سعودی ائرلائن میں یہ جہاز ابھی پھل ہو رہا ہے ہمارا یہ رات کا کھانا انہوں نے سرب کیا یہ جوس ہے یہ دہی ہے اور یہ کچھ ڈرائی فرپس ہیں اور یہ کچھ اومنک ٹائپ چیز بنی ہوئی ہیں اور چاہت میں یہ پریرز دی ہیں انہوں نے یہ ہے کھانا ان کا یہ جو دش ہے کچھ بجل کے وقت کا منظر ہے جہاز بھی لینڈ ہونے کو ہے اور یہ سامنے نگر آرہا ہے یہ جی ائرپورٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے امیگریشن کے لیے اور سامان کی وصولی کے لیے یہ ٹرین انہیں نے ٹیڈس کو آئی ہے اس میں ہم بیٹھے جا رہے ہیں یہ ٹرین سے اترنے کے بعد یہ امیگریشن کانٹرز آگے ہم اب یہاں پہ ہم اپنا امیگریشن کو آئیں گے امیگریشن کے بعد سکس نمبر بے پہ لاہور سے آنے والی فلائٹ کے جو سامان ہے یہاں پہ آرہا ہے اس کو اب دیکھیں گے اپنا سامان اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم ایکزٹ ہو جائیں گے یہ ایکزٹ ہم نے جہاں سے سامان لے لیا اور ایکزٹ ہونے لگیں یہاں جدہ ائرپورٹ پہ انہوں نے یہ مچھلیوں کا کمپاؤنٹ بنایا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے جو کو بہت پیارا لگ رہا ہے لوگ سارے اس کو بزر کر رہے ہیں یہ جدہ ائرپورٹ سے ہم نے ایکزٹ کر لیا ہے اور یہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں جدہ سے مکہ لے جانے کے لیے زائرین کو اور یہ کافی جداد میں گاڑیاں ہیں لائن پہ لائن وہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو ہماری بھی گاڑی یہاں پہ ہم اب جلتے ہیں مکہ کی طرف ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ ہیں اور انشاءاللہ ہم جدہ سے مکہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں یہ پارکنگ ہے ائرپورٹ کے اور ائرپورٹ سے ہم ابھی نکل رہے ہیں یہ جی پوائنٹ ہے چیک پوائنٹ اس سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتے صرف مسلمان ہی جا سکتے اور یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ قرآن شریف ریل بنی ہوئی ہیں یہ جی مکہ شریف کی گلی آگئی ہیں اور یہ ابراہیم خلیب اللہ روڑ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور سامنے مکہ ٹاور ہمیں نظر آرہا ہے جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام کی کچھ پبندیاں ہم پہ فرض ہو جاتی ہیں جیسا کہ احرام کی حالت میں ہم درخت نہیں کار سکتے ناخو نہیں تراش سکتے بال نہیں کار سکتے کسی بھی جسم کے حصے سے بال اکھیر نہیں سکتے اس کے علاوہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے ازدواجی تعلقات کیم نہیں کیے جا سکتے شہوت کے ساتھ عورت کو چھوہ نہیں جا سکتا کہ ہم سابن خوشبو والا یا شیمپو خوشبو والا استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے سیگرٹ نوشی نہیں کر سکتے درخت نہیں کار سکتے تو یہ وہ پابندیاں ہیں جن کا ہمیں خیار رکھنا پڑتا ہے لوگ حرم کی طرف آ رہے ہیں جا رہے ہیں کچھ لوگ عمرہ کر کے آ رہے ہیں اور کچھ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں ہمیشہ رونک لگی رہتی ہے اللہ تعالیٰ گھر میں دن ہو یا رات ہو ابھی یہ زہر کے نماز میں کافی ٹائم ہے تقریباً ایک گھنٹہ پڑا ہوا ہے مگر حاجیوں کی کافی تعداد ہر میں شریفہین کی طرف جا رہی ہے یہ ہے جی باب عبدالعزیز کا دروازہ جو بھی تحت زیرے تعمیر ہے یہ دیکھیں اس کی کافی ہائٹ ہے اور یہ باب عبدالعزیز کے سامنے یہ جگہ ہے یہاں پہ آب زمزم ہے لوگ کتنی تعداد میں لوگ دیکھیں آب زمزم پی رہے ہیں کچھ لوگ گرمی کے باعث اپنے سر کے اوپر انڈیر رہے ہیں یہاں سے پہلے سب سے ہم آب زمزم پیتے ہیں پھر اندر کے طرف عمرہ کی ادھائی کے لئے چلتے ہیں یہ دیکھیں آب زمزم کا پانی ہے لوگ اتنی گرمی پیاس بھی جاتے ہیں اور آب زمزم کے تعلق اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ غذاب بھی ہے شفاہ بھی ہے اور پانی کے کام بھی کرتا ہے ہاں جی لوگ آ رہے ہیں اور خانہ کبہ شریف پہ جیسے ہی یہ پہلی نظر پڑتی ہے تو جو آپ دعا بانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو جب بھی آپ خانہ کبہ شریف آئیں حرم میں تو جو بھی دعا بانگیں گے نظر چھپنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائیں گے حرم میں پہنچ کے آپ جو ہے دائیں کندہ جو ننگا کر دیں گے دائیں بازو سے کپڑا ہٹا دیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہاجیوں نے دائیں بازو سے کپڑا ہٹایا ہوا ہے اور پھر آپ تلبیہ لبائک اللہم اللبک یہ بند کر دیں گے اور آپ نے جو طواف شروع کرنا ہے وہ آپ حجر اسفت کے پاس سے شروع کریں گے جیسے کہ ہمارے سامنے یہ ہکر پہ ہے رکنے اسفت اور اگر رشت زیادہ ہے تو آپ دوسر سے استلام کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ اس کو چھو سکتے ہیں یا آپ اس کو بوسا دے سکتے ہیں مگر اس پہ خوشبور لگی ہوتی ہے اس لئے اس کو بوسا نہ دیں کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دھر کا دروازہ ہے یہاں پہ آپ اس کی زیارت کریں اور یہ آپ کے سامنے میں در آ رہا ہے اور یہ چھوپانہ کابشی تو چوکھٹ ہے اور یہ جو سپاہی کھڑا ہے جس کے درمیان میں فاصلہ اس کو کہتے ہیں مولتزم تو مولتزم میں آپ پوک اپنے گال ساتھ چکتا کے ساتھ دعا مانگیں کیونکہ نبی پاکسی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ مولتزم کے پاس کھڑے ہو کے رو رو کے دعا مانگا کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ لوگ تواف کر رہے ہیں اور تواف کا چکر لگا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور یہ دن ہو یا رات ہو اسی طرح سارے یہاں پہ لوگوں کا رش لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کرتے ہیں اور لوگ ساتھ شمٹ شمٹ کے اللہ تعالیٰ لگے ہر کو ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں اور رو 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 کے دعائیں مانگ رہے ہیں یہ جی مذابِ رحمت ہے یہ مذابِ رحمت رحمت کا پرنالہ ہے خانہ کعبہ شریفتہ ہے اور یہ جو حصہ ہے یہ ہے حتین کا حصہ حتین جو ہے خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے اس میں آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ سکتے اس طرح آپ خانہ کعبہ شریف میں نماز ادا نہیں کر سکتے اس طرح آپ حتین کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے مگر نفل پڑھ سکتے ہنج ساتھ چکر ہم نے پورے کر لیا ہے اور اب یہ ہے ہمارے پاس مقامِ ابراہیم اب مقامِ ابراہیم کی سید میں ہم نے دو رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے آبِ زمزم کا پانی پینا ہے اس طرح آپ نفل ادا کریں گے ساتھ چکر لگانے کے بعد ان تواف کرنے کے بعد دو رکعت نفل ادا کریں گے مقامِ ابراہیم کے پاس دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد سنیتے نوی ہے کہ آپ جی بھار کے آبِ زمزم کا پانی پیئے یہ یہاں پہ کافی ساری ٹیپس لگیں گے یہاں سے آپ آبِ زمزم کا پانی پی سکتے ہیں ہاں جی ہم سعی کرنے کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہم سفہ اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگائیں گے اور ساتھ چکر لگانے کے بعد پھر ہمارا عمرہ مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ ہے جی سفہ کی پھاڑی کا کلوز بھی وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جہاں سے ہم سعی کی ساتھ چکروں کا آغاز کریں گے تو سفہ کی پھاڑی کے اوپر انہوں نے شیل لگائی ہوئیے تاک لوگ اس کو ٹچ کرنا نہ کریں اور اس کو چھو نہ سکیں یہی سفہ سے ہم اپنے سعی کا آغاز کریں گے ساتھ چکر ہے تو سفہ سے ہم شروع ہو کے مروہ تک کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں لوگ مروہ کی طرف سے سفہ کی طرف آ رہے ہیں اپنا چکر ایک کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ آپ کو گرین لائٹس نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ نے دور لگا نہیں ہے جتنا ڈیوڈیشن ہے گرین لائٹس کا اس میں لوگ دور لگاتے ہیں ہم بھی دور لگائیں گے اس میں یہ ہم دور اس کے لگاتے ہیں کہ حضرت بی بی حاجرہ نے بھی یہاں پہ ساتھ چکروں کے درمیان دور لگائی تھی اس مقام پر صحیح کے دوران ساتھ چکر لگاتے ہوئے اگر آپ کو پیاس لگے تو یہاں چار پانچ پوائنٹ ہیں صحیح کے دوران جہاں پہ آپ آب زمزم پھی سکتے ہیں آب زمزم اپنے سر کے اوپل انڈیل سکتے ہیں اور آب زمزم سے اپنا جو ہے وہ احرام بھی بھگو سکتے ہیں تاکہ آپ کو تھنڈک کا احساس ہو یہ صفحہ اور مروعہ کے درمیانی راستہ جو ہے یہ صرف ویڈ چیئرز کے لیے ہے تاکہ جو لوگ بزرگ ہیں ان کو ویڈ چیئر پہ آسانی کے ساتھ عمرہ کروایا جا سکتے ہیں ان کے ساتھ چکر پورے کروایا جا سکتے ہیں یہ آرٹو بیٹک آب زمزم کی ٹوٹی ہیں نیچے گلاس کریں اور پانی خود بھی آجاتا ہے یہ مروعہ کی پہاڑی ہے جس کے اوپر انہیں کوئی شیل لگائی ہوئی ہے تاکہ اس کو پتھر کو توڑا نہ جا سکے کٹا نہ جا سکے یہ سارے لوگ اس مروعہ کی پہاڑی کے اوپر بیٹھیں جو انہیں اپنا عمرہ پروفال ادا کر لیا ہے اللہ ہماری صحیح کے ساتھ چکر مکمل ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نفل پڑھیں گے اور دعا مانگیں گے عورتیں اپنے نوافل ادا کرنے کے بعد اپنے جو بال ہیں انگلی کی پور کے مطابق کٹ سکتی ہیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے پورے بالوں کو مڑوائیں گے یا بالوں کا کچھ حصہ کٹوائیں گے مروعہ کی پہاڑی ہے جن لوگوں نے اپنا عمرہ کے ساتھ چکر لگا لیے نفل ادا کر لیے وہ یہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دی جائیں اور سارے سٹیپس بتائے جائیں اور دکھائیں جو امیگریشن اور عمرہ سے کنسرن ہیں آپ لوگ جب بھی عمرہ حج کرنے کے لیے آئیں تو ہمیں بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ